بار و بار پھیلا ہوا تھا اور خواجہ رفیق صاحب جو ہیں جب ایم ایو کالج امرت سر میں پڑھتے تھے تو قائد اعظم کے حکم پر انہوں نے اس وقت جو پنجاب کا پرویز لائی سوری اس وقت جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا خیزر ایاد خیزر ایاد ٹوانا اس کے بارے میں انہوں نے ایک مومنٹ چلائی اور اس میں وہ گرفتار ہوئے تھے اور پھر جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا میرے بہت ہی محترم بھائی خواجہ سعید رفیق صاحب نے فرمایا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے یہ بات تو درست ہے لیکن خواجہ سعید پہلا شبخون جو ہے وہ ایوب خانہ نہیں مارا تھا پہلا شبخون مسلم لیگیوں نے مسلم لیگیوں کے خلاف مارا تھا اور یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ چھوڑ کے عوامی لیگ میں کیوں شامل ہوئے تھے ایک سوال ہے اس پہ ذرا غور کریں آپ تب سب آپ یہاں پہ سیاسی کارکن بیٹھ ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے تو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پڑھیں ان سے پوچھیں اگر وہ نہیں بتا سکتے تو انہوں نے ایک چھوٹی سے چھوٹا سا کتابچا چھاپا ہے اس میں پوری انفرمیشن نہیں ہے پوری انفرمیشن نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا جاتا ہوں جب پاکستان بن گیا تو جو مسلم لیگی تھے نا اس میں جو پہلے شریع کے سفر نہیں تھے جگیردار جو انیس سو چھالیس میں ہوا کا رخ دیکھ کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے تو انہوں نے پرانے مسلم لیگیوں کی ٹانگ کھینچنے شروع کر دی اور پھر کیا ہوا کہ قرارداد دلی کے ذریعے بنگال کو پاکستان کا حصہ بنانے کا علمبردار حسین شہید سوروردی اس کو پاکستان کی پہلی قانونساز اسمبلی سے ڈی سیٹ کر دیا گیا آپ کو پتا ہے ڈی سیٹ کیوں کیا حسین شہید سوروردی کو جو کہ یونائٹڈ بنگال کا پرائم نیسٹر تھا جس نے خود قیدیعظم محمد علی جناہ کو دلی میں کہا کہ ہم بنگال کو بھی پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اور قرارداد پیش کی اور قرارداد منظور ہوئی آپ کو پتا ہے حسین شہید سوروردی کو ڈی سیٹ کیوں کیا ڈی سیٹ اس لئے کیا کہ ان کا تعلق تھا کلکتہ سے کلکتہ میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے ان کا قتل عام ہو رہا تھا وہ قتل ہوتے مسلمانوں کو چھوڑ کر پاکستان بھاگنے کی بجائے وہیں پہ رہ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام روکنے کی کوشش کی تو تین چار مہینے اوپر ہو گئے جب تین چار مہینے اوپر ہو گئے تو آپ کی جو یہ پاکستان میں جو کانسیچوٹن اسمبلی تھی قانون سا اسمبلی اس میں ایک قانون پاس کروایا گیا کہ اس اسمبلی کا جو میمبر چھے مہینے تک پاکستان واپس نہیں آئے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا اور حسین شہید سوروردی صاحب واپس آگئے واپس آئے تو آئی جی صاحب گئے ان کے پاس اور ان کو لیٹر دیا اور ان کو ملک بدر کر دیا کہ واپس چلے جو انڈیا وہ انڈیا گئے تو ادھر انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ان کے پیشے لگ گیا وہ وہاں سے پھر پاکستان واپس آگئے اور پھر کیا کیا انہوں نے نائیٹین فورٹین نائن میں انہوں نے عوامی لیگ بنائی اس عوامی لیگ میں شیخ مجی برمان بھی چلا گیا اور خواجہ محمد رفیق صاحب بھی چلے گئے اور یہ جو ایک مسلم لیگی کا ایک جو سیاسی قتل کرنے کی کوشش تھی اس نے اس عوامی لیگ کو جنم دیا جو آج بنگلہ دیش کی حکمران جماعت ہے تو اگر آپ مسلم لیگی اگر آپ حسین شہید سروردی کو مسلم لیگ سے نہ نکالتے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہ ٹوڑتا تو اس لیے جب آپ کہتے ہیں جی ایوب خان نے کیا تو ایوب خان نے تو بہت غلط کام کیے لیکن اس کو جو ایکسکیوز ہے اپرچونٹی ہے حالات اس کے لیے وہ مسلم لیگیوں نے خود پیدا کیے اور خواجہ رفیق صاحب جو ہے جب ایوب خان نے مارشلہ لگایا انیس سو اٹھاون میں تو خواجہ رفیق صاحب جو ہے انہوں نے اس کے خلاف مضامت کی اور کبھی بھاولپور کی جیل میں گئے کبھی سائیوال کی جیل میں گئے کبھی لاہور کی جیل میں بند ہوئے اور اس کے بعد پھر جب محترمہ فاطمہ جناہ کا الیکشن آیا تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ خواجہ رفیق صاحب جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھے خواجہ حاصف صاحب کے والد خواجہ سفدر صاحب محترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھے اور خان عبدالغفار خان جس کو پنجاب میں لوگ غدار سمجھتے ہیں وہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھا اور غوث بخش بزنجو جس کو پنجاب میں لوگ غدار سمجھتے ہیں وہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھا خیر بخش مری جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آزاد بلوچستان کا حامی ہے وہ محترمہ فاطمہ جناہ کا چیف سکورٹی گارڈ تھا وہ چیف سکورٹی گارڈ تھا اور شیخ مجیبور ایمان وہ ایسٹ پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناہ کا چیف پولنگ ایجنڈ تھا تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ محترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھے کون فاطمہ جناہ کے ساتھ نہیں تھا ظلفکار لی بھٹو صاحب فاطمہ جناہ کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ وہ ایوب خان کی مسلم لیگ کے جنرل سیکٹری تھے اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد جب الیکشن ہوا اور محترمہ فاطمہ جناہ کو دھاندلی کے ذریعے شکست دے دی گئی تو ایوب خان جیت گیا پاکستان ہار گیا اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جن سب لوگوں کو غدار کہا گیا یہ سارے کے سارے قیدعظم کی بہن کے ساتھ تھے اور جو اپنے آپ کو محبے وطن کہتے تھے وہ محترمہ فاطمہ جناہ کو غدار کہہ رہے تھے تو یہ جو غدار غدار کی پاکستان میں کہانی ہے یہ اس کا آغاز جو ہے یہ جنرل ایوب خان نے کیا تھا اور جنرل ایوب خان جو ہے اس کے دور میں سیاست دانوں کو ناہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ سلسلہ آج تک چلا رہا ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خواہد صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ محترمہ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھے کون فاطمہ جناہ کے ساتھ نہیں تھا زلفکار لی بھٹو صاحب فاطمہ جناہ کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ وہ ایوب خان کی مسلم لیگ کے جنرل سیکٹری تھے اور پھر جب کچھ عرصے کے بعد جب الیکشن ہوا اور محترمہ فاطمہ جناہ کو دھاندلی کے ذریعے شکست دے دی گئی تو ایوب خان جیت گیا پاکستان ہار گیا اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جن سب لوگوں کو غدار کہا گیا یہ سارے کے سارے قیدعظم کی بہن کے ساتھ تھے اور جو اپنے آپ کو محبے وطن کہتے تھے وہ محترمہ فاطمہ جناہ کو غدار کہہ رہے تھے تو یہ جو غدار غدار کی پاکستان میں کہانی ہے یہ اس کا آغاز جو ہے یہ جنرل ایوب خان نے کیا تھا اور جنرل ایوب خان جو ہے اس کے دور میں ڈس کولیفکیشنز سیاست دانوں کو ناہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا پارٹیاں توڑنے کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ سلسلہ آج تک چلا رہا ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خواہد صاحب کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں اس وقت ہم جو مسائل کا شکار ہیں ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے تو یہ مسائل تو اسی وقت حل ہوں گے جب آپ خواجہ رفیق صاحب جو آپ کو بتا گئے ہیں آپ اس پہ تھوڑا سا عمل درامت کر دیں پچاس پرسنٹ نہ کریں پچیس پرسنٹ ہی کر دیں یہاں پہ آپ نے ان کے اقوالے ذریع جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں نا تو اس میں یہ ادھر جو لکھی ہوئی ہے ایک جمہوریت کے بارے میں ان کی ایک ان کا کال لکھا ہوا ہے اسی پہ عمل درامت کر لیں جمہوریت کی جنگ آپ اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں لے کے آتے آپ کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے نہ مسلم لیگ نون میں جمہوریت ہے نہ پیپلز پارٹی میں جمہوریت ہے نہ طریقہ انصاف میں جمہوریت ہے ہاں الیکشن کمیشن کو بے وکوف بنانے کے لیے آپ ایک جیلی سا الیکشن ضرور کرواتے ہیں لیکن اس الیکشن میں بھی جو عودے دار جو ہے جو صدر بنتا ہے نائب صدر بنتا ہے سبائی صدر بنتا ہے جنرل سیکرٹری بنتا ہے وہ سارے آپ پنجابی جو کہنے ہیں وانڈ پاندے ہو تو سی آپ صحیح آدمی کو عوضہ نہیں دیتے اور اگر کوئی آدمی بہت اچھا ذہین ہو بڑی اچھی تقریر کرنے والا ہو بڑا پڑا لکھا ہو تو یہ اس کی بچارے کی خامی بن جاتی ہے یہ اس کی خوبی نہیں بنتی تو اس لیے میں یہ ارز کروں گا معذرت کے ساتھ کہ خواجہ محمد رفیق صاحب کی برسی پہ اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو سچ یہ ہے کہ آج پاکستان میں جمہوریت اس لیے کمزور ہے کہ آپ نے پاکستان کے جمہوری اداروں کو اور پاکستان کی سیاست کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی لونڈی بنا دیا ہے اور قائد عظم محمد علی جنا جنہوں نے پاکستان بنایا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا نہ سرمایہ دار تھے نہ جاگیردار تھے تو یہ ایک لوئر میڈل کلاس اور میڈل کلاس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے پاکستان بنا کے دیا اور پاکستان پہ قبضہ کر لیا جاگیرداروں نے سرمایہ داروں نے اور فوجی ڈکٹیٹروں نے تو یہ جو فوجی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یہ جب بھی جمہوریت کا تختہ الڑتا ہے تو اس کو جو سب سے پہلے جو اس کو اتحادی ملتا ہے وہ بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں